سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مراکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم بددخولو علن نسا یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی پانچ ہزار دو سو بتیس نمبر پر صحیح مسلم شریف میں دو ہزار ایک سو بہتر نمبر پر روایت ہے حضور فرماتے ہیں عورتوں کے پاس جانے سے بچھو ہمارے خاندان کی بھی خواتینیں نہ دی تو ان کے پاس بھی دوڑ دوڑ کے نہیں گس جانا جو محرم خواتین ہیں ان کے پاس جاؤ جو محرم نہیں ہیں ان سے بچھو نہ محرم خواتین سے بچھو آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ 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 کے بندہ بھی زنن نہیں ہو جاتا ہے پھر ویسے ہی اس کی ادائیں بھی اور اس کا سارا کچھ وہی ہو گیا جو مرد ہے اللہ نے اس کو ایک عزاز سے نوازہ ہے یار وہ زنانہ ہو گیا طبیعت بھی ویسی ہو جاتی ہے اندازہ گفتگو بھی ویسا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا میرا آقا فرماتے ہیں بچ جاؤ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں حفظ البصری اشد من حفظ اللساب بھائی نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے آئے نگاہ پہلے بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے پھر دل بھٹکے تو جسم خود بخود بھٹک جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں یہ جو اس کی حفاظت ہے یہ زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ سبحان اللہ جو بندہ قربان جائیں اللہ کی قدرت پر پہلے دانت رکھے بتیس بیچ میں چھٹاکی سا بوٹی کا ٹکڑا رکھا رب کائنات نے بتیس پہرے دار بٹھا کے بتا دیا اس کو کھولنے سے پہلے دیکھ لینا کتنا محفوظ اللہ نے تیرا یہ سسٹم بنایا ہے اور زبان کو کھولنے سے پہلے ان کا حیاء کرتے ہوئے زبان کو ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ تجھے کسی مسیبت میں نہ ڈال دے ہاں جی آپ کو یاد ہوگا جو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا اس جملے میں پھانسی پہ چڑھا دیا تھا زبان کی پھسلن تھی نا عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں اوہ بھئی نگاہوں کا بٹکنا زبان کے بٹکنے سے بھی زیادہ خطرنات زبان اتنی سی پھسلی صرف ایک جملہ تھا کہ تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہو گیا پھانسی چڑھ گیا بندہ جو بندہ زبان کی اتنی سی پھسلن سے اتنی بڑی صدا پا سکتا ہے وہ نگاہوں کے بٹکنے سے خود تصور کرو کدھر جائے گا بس آج کا پیغام یہی ہے کہ میری ان بدتمیز باجیوں سے اور ان کو پیغام پہنچاؤ جس کا جہاں پر زور لگتا ہے اور خدا کے واسے اسلام کو پڑھ لو تمہارے مطالبات جو آج ہیں اسلام نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے اور تمہیں جو دے دیا ہے قیامت تک خدا کی قسم کوئی مذہب تمہیں دے نہیں سکتا میں نے آپ کو بتایا یہودیوں کے اندر ہندویزم کے اندر یونانیوں کے اندر رومیوں کے اندر یورپ کے اندر عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا اور اسلام نے کیا عزت دیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے